بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں بگڑے مصود ہوں آج کے اس ویلاک میں میں بات کروں گا آرٹیکل سیونٹی کیا تھا آرٹیکل تھرٹی فائف اے کیا تھا اور اس کو کیوں یہاں پہ اس کو ختم کیا گیا اس کی ہسٹوریکل ڈیولیمنٹ آرٹیکل کے بارے میں کیا تھی اور دوسرے ویلاک میں پھر میں اس کی امپلیکیشنز کے بات کروں گا اور کیوں مقاصد اس کے پیشے بی جی پی گورمنٹ کے کیا تھے جب کلاب سنگھ مہراجہ کشمیر تھے ایٹین فورٹی سکس اور ایٹین فیفٹی سکس کے درمیان تو جو دربار کی لینگویج تھی وہ پرشین تھی فارسی بولی جاتی تھی اور لکھی جاتی تھی اور یہ سارے انڈیا میں جتنے بھی مسلم رولرز رہے ہیں وہاں پہ یہی زبان تھی اور کچھ درمیان میں ایسے وقت آیا جب اردو سپیگنگ لوگوں نے انڈیا سے آکے یہاں پہ دربار میں نوکریاں شروع کر دی تھی اور کچھ جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ آہستہ اردو افیشل لینگویج بن گئی تھی دربار کی اور مہراجہ انجیس سکھ نے باہر سے انڈیا سے اور یہاں موجودہ پاکستان سے بھی لوگ گئے اور جا کے انہوں نے دربار میں نوکریاں کی جب یہ ڈیولیمنٹ ہوئی تو جو مہ پندی تھے جب کشمیر میں انہوں نے اس پہ اعتراض اٹھایا ایک قسم کے ایجٹیشن وہاں پہ سٹارٹ ہوئی اور انہوں نے یہ کہنا تھا کہ اس سے ہماری جابز اور ہماری ایڈنٹی کوئی ایک تھرٹ ہے اور جب ہری سنگھ جب مہراجہ تھے تو اس کے دوران میں ایجٹیشن پیک پہ پہنچی ہوئی تھی تو پریشن میں آکے مہراجہ ہری سنگھ نے ایک سٹیٹ سرجک دیفنیشن کمیٹی بٹھائی اور اس کمیٹی نے نائنٹین ٹوئنٹی سیون میں ایک دیفنیشن دی اور اس کے دیفنیشن کے مطابق انہوں نے کہا جو یہاں پہ لوگ ہوں گے وہ انہوں نے کہا مقامی لوگ تصور کیے جائیں گے جو نصروں سے یہاں پہ آباد ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ زمینیں ان کی ہیں پروپٹیز ان کی ہیں اور جابز بھی ان کو ملنا چاہیے اور کوئی آؤٹسائیڈر آکے کشمیر نہ پروپٹی خرید سکتا ہے نہ جہاں پہ جائدہ لے سکتا ہے نہ جہاں پہ جاب لے سکتا ہے سو یہ دیفنیشن نائنٹین ٹوئنٹی سیون میں کی گئی جب انڈین آرمی نے مقبوضہ کشمیر کو اکپائی کیا ہے نائنٹین فارٹی سیون میں تو اس وقت شیخ عبداللہ یہاں کے پرومنٹ لیڈر تھے وہ نہرو کے بڑے کلوز تھے سو نہرو اور شیخ عبداللہ نے مل کر سوچا ہے کوئی آئین میں سے شک ڈال جائے رگارڈنگ سٹیٹس آف کشمیر سو اس وقت گوپالا سوامی آئینگر جو مہراجہ حریسنگ کے ساتھ پرائیم منیسٹر تھے انہوں نے بیسکلی آرٹیکل 370 کو ڈرافٹ کیا اور دن ان کانسلٹیشن شیخ عبداللہ اور نہرو کے ساتھ تھا اور اس کے مطابق انہوں نے یہ جو تھا اس میں انہوں نے یہ بیسے لے کیا کہ انڈین گورنمنٹ جو ہوگی they will be only responsible for the communication پہ defense پہ اور external affairs پہ رس جو مسائل جو بھی چیزیں ہوں گی وہ state assembly decide کرے گی اور انہوں نے اس چیز پہ بھی اتفاق تھا اس آرٹیکل میں کہ انڈین گورنمنٹ and also the انڈین پارلیمنٹ اس میں جو بانٹری سے جمعہ انکشمیر ان کو increase کر سکتی ہے نہ decrease کر سکتی ہے سو اس کے بعد پریزیڈنشل آرڈر کے through 1954 میں پریزیڈن تھے رجیندر پرسات ان کے ایک پریزیڈنشل آرڈر کے through آرٹیکل 35A was inserted in this آرٹیکل 370 میں اور جو میں آگے بتاؤں گے اس میں basically یہ آرٹیکل 35A یہ تھا basically it was the definition جو 1927 کی تھی کہ state subject کون ہوں گے وہ اس میں چیز شامل تھی اور 1956 میں ایک نامنہاد جمع انکشمیر جو کا ایک آئین بنائے گیا اور اس آئین میں بھی یہ جو state subject کی definition تھی وہ retain کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی یقین کیا گیا کہ جی جو تھا non resident law pass کیا گیا کہ کوئی outsider آکھے نہ یہاں property لے سکتا نہ زمین لے سکتا ہے اور یہ insure کیا گیا article 35A کی ہسٹری کے بارے میں جو انڈین سپریم کورٹ کے former chief justice دکٹر اے سانن نے لکھا اپنے ایک کتاب میں constitution of جمعوین کشمیر اور اس کے risk development and comments میں نے لکھا کہ یہ 35A جو تھا it was basically develop in consultation with government of Pakistan کے ساتھ اور انڈین government کے ساتھ اس وقت 1954 کی بات کر رہے ہیں اب آہستہ اہستہ جب بی جے پی پاور میں آ رہی تھی تو وہ ایک ریڈیکل پارٹی کے طور پر آ رہی تھی وہ بات ہندو کی کر رہی تھی ہندو طوا کی بات کر رہی تھی وہاں مسلمان christians اور دلت کی وہاں ان کے آئے جو manifestos میں کوئی status نہیں تھا سو جب بی جے پی 2014 میں پاور میں آئی تو انہوں نے پہلے ایسا کیا کہ ان consultation with روا کے ساتھ مل کے بی جے پی رسس government نے ایک پیٹشن دائر کروای ایک انجیو کے تھو اور انجیو کا نام تھا اور انہوں نے چیلنج کی آرٹیکل سیونٹی انہوں نے کہا یہ انڈیا کے آئین کے خلاف ہے وننس کے خلاف ہے اور جس دیویجن انڈیا میں ہوئی ہے سو دیر فور انہوں نے کہا کہ یہ ٹیمپریلی تھا اس کو ختم کیا جائے اس کے ساتھ فردر اس میں ڈیویلیمنٹ یا اس کو پریشرائز کرنے کے لیے سبسکینٹ ایکشن کو لیگلائز کرنے کے لیے ٹوئنٹی مور پیٹشن یہ ہوتی انہیں سپریم کورڈ میں دائیں بائیں انہوں نے دائر کر دی تھی اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب بی جی پی پاور میں تھی تو انہوں نے یہ کیا کی آہ ٹو سو دن تھا اس کو ختم کرنا تھا انڈین بی جی پی کے اس وقت جو پریزنٹ ہے امیت شاہ جو آج کل ہوم منسٹر ہے تو انہوں نے کلیر کہا تھا کہ یہ ہمارے منفیسٹوں میں شامل تھا اور ہم نے ان کو مینسٹریم میں ڈالنا تھا اور سارا آلٹیمیٹ جو ابجیکٹیو تھا کہ مسلمانوں کو انہوں نے جو سیکنڈ کشمیر میں جو مسلمانوں کی ایک مجیرلٹی تھی اس کو سبسکنٹ جو پلین اس کو ختم کرنا ہے اسمبلی میں بھی کابو کرنا تھا یہ پلین تھا جو جمہ ریجن میں مجیرلٹی ان کی ووٹس آئے تھے یہ بیسی جو تھا کمپین میں جو نعرہ ان کا یہی تھا کہ ہم ختم کریں پانچ اگست دو ہزار انیس کو پلواما کے فوران باز سٹیب لیا گیا جب سٹیب جب یہ لے رہے تھے اس سے پہلے یہ آپ کو پتا ہے کہ ایڈیشنل فورس جو تھے آرمی جو تھی پیرا ملٹری فورس گئے ان کے ٹیپلائیمنٹ ہوئی جمعہ کشمی پھر ایک اور پھر اس کے بعد جو ایڈیشنل ہوئی ہیں بہت سارے انہوں سن لوگ شہید کیے گئے ہیں بہت سارے وہاں پہ ہیمن رائٹس کی ریپورٹ ہے جو وہاں پہ کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا اور اس کے سیوی سیوی بات ہوا کمیلکیشن نہیں تھا نیٹورک نہیں تھا کچھ پاک فورج اندھاباد پاکستان پاہنداباد